السلام علیکم فرنڈز آپ کیسے ہیں تو آج میں نے کہا کہ میں فرنڈز کو ذرا دکھا دوں کہ یہاں انہوں نے کتنا اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے کوڑا پھینکنے کا تو یہ میں آج لے کے آئی تھی پھینکنے کے لیے یہ انہوں نے کھڑی کیلئے گاڑی کوڑے کے لیے اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے سارے ایک ریزیڈیل ویسٹ ہے ایک فوڈ ویسٹ ہے ایک ریزیڈیل بھی ہے دیکھیں فرنڈز جو بھی آپ کی چیز ہے آپ اس کو کھولیں اور اس کے اندر ڈال دیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو چائنہ ہے وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا انہوں نے کھوڑا بھی نہیں چھوڑا کھوڑے سے بھی ہے لوگ آج کھانا بنانا شروع ہو گئے ہیں تو فرنڈز یہ ہماری سوسائٹی ہے جہاں پہ یہ سارے بائکس وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ بھی فری آف کسٹ آپ کے لیے اپنا بائک چارج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یہ سکینر کا کوڑ لگا ہے آپ اس کو اپنے ایلی پیسے سکین کریں گے اور آپ کا یہاں پہ یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا سوچھ اور آپ کو فری میں آپ اپنا بائک اور سائیکل کچھ بھی آپ چارج کر سکتی ہیں تو فرنڈز یہ دیکھے سب کی بائکس کھڑی میں انہوں نے کتنا اچھے شیلٹرز بنایا ہے تاکہ سب کی بائکس یہاں محفوظ رہے ہیں تو فرنڈز سرکیل کی باری سٹارٹ ہو چکی ہے تو شکر ہے میں امبریلا پاس رکھا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ چائنوں میں ہیں تو آپ کے پاس امبریلا ٹونٹی فور و سیون بیگ میں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی بھی ٹیم باریش ہو جاتی ہے تو ابھی میں لیپ جا رہی تھی تو میں نے سوچا میں فرنڈز کے ساتھ ہوتا سا ہیلو آئے کرلوں ہلکی ہلکی باریش ہو رہی ہے ٹیمپریچر بہت کم میں تھنڈ بہت زیادہ ہے تو فرنڈز آپ لوگ بتائیں آپ لوگ پاس کیا ٹیمپریچر کی صورتحال ہے یہ دیکھیں انہوں نے فرنڈز یہاں پہ جیمز کے لئے لگائے میں ہے کہ تاکہ یہاں ہی پہ لوگ آکے چھوٹنے جو ان کے جہاں پہ اولڈ لوگ ہیں جو نہیں جا سکتے جیم وہ یہاں ہی پہ آکے جیم وغیرہ کر دیا کریں انہوں نے ہر چیز اتنی اچھی اور پرفیکٹ بنائی بھی ہے لوگوں کے لئے کہ کسی بھی اپنے جو بھی ان کے لوگوں میں پرشانی نہ ہو پرشانی نہ ہو کسی قسم کی کیا ہوگا فرنڈز آپ نے کمنٹس باکس میں لازمی بتاتے رہ کریں آپ کہاں سے ویڈیو دیکھیں وہاں تاکہ اور اگر آپ کو کوئی بھی ان کے بارے نئی بات پوچھنی ہوتا وہ بھی بتا دیا کریں تاکہ میں آپ کو ان کے بارے چیزیں بتاتی رہ کروں دیکھیں انہوں نے کتنے اچھے بنچ لگائے میں بیٹھنے کے لئے یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ کچھ چائنیز میں لکھا ہوا ہے تو میرے خیال میں سوسائیٹی کے بارے ہی لکھا ہوگا جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں تو مجھے تو نہیں پتا میں چائنیز پارٹ نہیں سکتی تو ہم تو یہاں پہ ٹرانسلیٹر ہی اوز کرتے ہیں یہاں کو چائنیز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے تب ہی ہمیں سمجھ آتی ہے تو یہ دیکھیں فرنڈز کتنے خوبصورت انہوں نے سارا بنایا ہے بلکل انہوں نے ریسرڈی نیو روڈز بنایا ہے تو ان دراختی دراخت ہیں اور کتنا اچھا انہوں نے سسٹم بنایا ہے جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے مہاں چوکی دار ہے دیکھیں فرنڈز اگر ہمارے ہاتھ پاکستان میں روڈز ہوں اس طرح کی سوسائٹیز ہوں جو اگر فلیٹس ہوں تو کتنا اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں فرنڈز اسی صرف اسی ایک سوسائٹی کے اندر کام اصفان کوئی دس سے بھی صدار لوگ ایزیلی رہ سکتے ہیں کیونکہ سب کو انہوں نے لگ راگ روم سے ہیں تو ہر روم میں ایک اپل بھی اگر ہو تو ایزیلی یہاں پہ بہت سار لوگ ایزیلی رہ سکتے ہیں ہر بندہ کھر بنایا ہے گھر تو ایسے لگ کو بتا ہے کتنے مہنگے بنتے ہیں پاکستان میں اب تو ایسے ریکنسٹرکشن فرس بہت زیادہ ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں فرنڈز انہوں نے کتنا اچھا تھا کہ سرگیسٹ کیا ہوئے سارے فلیٹس بنا دیئے انہوں نے تاکہ یہاں پہ لوگ رہیں انجوائے کریں یہ دیکھیں فرنڈز انہوں نے ایون کے جو ان کے سکیورٹی گارڈز ان کے لئے بھی کتنی فسیلیٹیز بنائی مئی ہیں یہاں پہ انہوں نے جو ان کے سکیورٹی گارڈ ہیں ان کے لئے انہوں نے لگ سے یہ رومز بنائی مئی ہیں یہ دیکھیں فرنڈز آپ جھو نظر آر ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کے سکیورٹی گارڈز ہیں اور فرنڈز دیکھیں انہوں نے کتنا ان کو اچھ فسیلٹیز پروائیڈ کیے ہیں یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ بیٹھ کے وہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں آپ کو جیسے کہ ٹیبل اور چیئرز نظر آ رہی ہوں گی تو فرنڈز اس کے بعد یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ نا ان کے لئے ان کے لئے بہت ساری فسیلٹیز بنائی مئی ہیں ان کے ان کو اومن بھی لے کے دیا وہ فریج ہے ان کے لئے تاکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اومن ہے فریج ہے تو فرنڈز یہ دیکھیں ان کو کتنے اچھے اور اس کے بعد آپ کو مزے کی بھائی ہے بتا دوں کہ فرنڈز انہوں نے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سیکیورٹی گارڈ کے لئے بھی انہوں نے اتنا اچھا آفیس بنائی آفیس کا انتظام کیا کہ آفیس گارڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں فرنڈز جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں کتنا اچھے انہوں نے سیکیورٹی کا سسٹم لگایا ہویا کیمرہ ہی کیمرے لگے میں ہے کوئی چوری نہیں ہو سکتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ سائے جیسے ہم سوسائیٹی سوائی نکلتے ہیں سامنے یہ ہماری یوریوریسٹری کا گیٹ ہے تو اس وجہ سے یہ سیفٹی بائیس بہت اچھیا ہے سب کچھ ہے آپ وہ دیکھیں سامنے جہاں آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں وہاں پہ بھی سیکیورٹی کا سارا انتظام ہے آپ کیمرے لگے میں ہیں ان کو کوئی ڈر تو نہیں ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کو سیکیورٹ کرنے کے لئے ہر چیز کو انہوں نے بہت اچھی سسٹم بنائے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو ہے وہ انٹرنس ہے تو یہ سارے فلیٹس ہیں یہاں پہ تو فرنڈ ساب میں یہ ہے یوریوریسٹری کے ایلیئر سے انٹر ہونے لگیں دیکھ سکتے ہیں یہاں تو میں جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہاں پہ فیس ریکوکنائز جیسے فیس ریکوکنائز ہوتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے فرنڈس دیکھیں آپ کو صرف فلیٹس سے فلیٹس نظر آئیں گے کوئی بھی آپ کو یہاں پہ لہتا سے کسی کا گھر نظر نہیں آئے گا تو اگر آپ یہ پاکستان میں اسی طرح ہو جائے فلیٹس کے فلیٹس ہو جائے بجائے ہر ایک گھر کو تو ہر ایک کم از کم مہنگائی بھی کم ہو سکتی ہے جو ہر ایک یہ ہوتا ہے کہ گھر بنانا ہے گھر بنانا ہے کم از کم وہ بلا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اگر یہ فلیٹس سسٹم آ جائے تو دیکھیں ایک بلڈنگ میں کم از کم پانچ ہزار گھر گھر ایزی نہیں فیملیز ارجسٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کے ون روم اپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں ٹو رومز بھی اپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور اندر ہی کیچن ہوتا ہے واش رومز ہوتے ہیں ہماری پھر ریکارٹمنٹ جو ہے پاکستان میں اتنی ہی ہے زیادہ نہیں ہے لیکن بس لوگوں کے ایک شوک ہے گرنال کا گھر بنانے کا دس محلے بنانے کا اور اس پہ کس ساری زنگی وہ لوگ لگا دیتے ہیں گھر بنانے کے اوپر پھر بھی ہنڈ پہ جب مرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو تک جا کے کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوگی ہوتی ہے تو وہ بہتر نہیں ہے کہ یہاں سے بینک سے لو اور آرام سے رو فرنڈس ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو میرے ہاتھ بلکل ٹھنڈے ہو چھکی ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کی لوگوں کی وجہ سے ویڈیوز بناتی ہوتا کہ آپ لوگ بھی چائنا کے بارے دیکھ ساگئے میں ایکسپلور کر سکوں چیزیں دکھار سکوں تاکہ میں جو چائنا ہی ہوں میں جو چائنا ہی ہوں کم از کم فرنڈس کو فائدہ ہو فرنڈس آپ لازمی سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں بھی لازمی اچھا چھے کمنٹس کیا کریں تاکہ میرا چینل زیادہ سے زیادہ پرموٹ ہو تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہا ابھی میں نے ڈیفرنٹ کمپنیز میں بھی جانا ہے تو میں وہاں پہ بھی ویڈیوز بناوں گی اور آپ کو ڈیفرنٹ کمپنیز پہ بھی ویڈیوز کرواؤں گی اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی اور انفرمیشن چاہیے یا کوئی بھی سٹوڈنٹ اگر ایمیس میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو ایمیس کرنا چاہتا ہو پی ایشری کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے اس کو بھی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں روڈ ہی نے بنایا ہے سائٹ پر فوٹ باند بنایا ہے لوگوں کے لئے چلنے کے لئے سائٹ پر انہوں نے کتنی اچھی بیلڈنگز بنائی بھی ہے فلی ہر چیز آرگنائزڈ ہے ہر چیز بیل مینیشڈ ہے دیکھیں فرنڈ کتنا خوبصورت بھی ہوا رہے تو جب یہ گرمی ہوتی ہے تو درختوں پر پتے آ جاتے ہیں تو فرنڈ پھر یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے نظر آتے ہیں درخت اور چھاؤں ہی چھاؤں ہوتی ہے بلکل بھی گرمی نہیں لگتی آپ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹری بلکل آپ کو خالی نظر آ لی ہوگی اس کی لیزن یہ ہے کہ جو فرنڈز یہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں وہ سپرنگ فیسٹیبل بنانے کے لئے گھروں پہ گئے ہیں اس وجہ سے پڑنا تو اتنے چائنیز ہوتے ہیں کہ آپ میری باقی وڈیوز واش کریں تو آپ دیکھیں گے جو میں فیزی میں ہوں گھومنے گئی ہوں تو وہاں پہ اتنے چائنیز تھے کہ میں تو دیکھیں گے گھر آ گئی ہوں فرنڈز پندے پہ بندہ تھا تو یہ جب سٹوڈنٹس واپس آ جائیں گے تو میں آپ کو دیکھاؤں گا یا آپ حیران اور پرشان رہ جائیں گے کہ اتنے لوگ آئے کہاں سے ہیں فرنڈز ان کے یونیورسٹیوں میں بھی جو بیوار ہوتے ہیں وہ گھار والے یار ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اندر ہی فلیرز ہیں اندر ہی گھار ہیں سب کے اندر ہی سارے چائنیز رہتے ہیں فرنڈرز بھی اندر ہی رہتے ہیں آپ باہر بھی رہ سکتے ہیں اندر بھی رہ سکتے ہیں پھر یہ کسی قسم کی پبندی نہیں ہوتی یہ دیکھیں فرنڈز انہوں نے چائنیز نیلر کے لئے لگا ہے میں چیزیں شکریہ شکریہ چکریہ دیکھیں جو str